امام ابو حنیفہ رحم اللہ علیہ کا خواب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت چار رکت کی نماز میں جب دوسری رکت پر بیٹھتے ہیں تو صرف اتحیات پڑی جاتی ہے دروشیف نہیں پڑھا جاتا امام ابو حنیفہ رحم اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی سے دوسری رکت کے قادہ میں دروشیف اللہم صلی اللہ محمد تک پڑھ لے تو اس پر سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے اس کے متعلق امام صاحب کا ایک واقعہ منقول ہے اور وہ یہ کہ ایک مرتبہ امام صاحب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جو شخص مجھ پر دروش پڑھے تم اس پر سجدہ صاحب کو کیسے واجب قرار دیتے ہو امام ابو حنیفہ رحم اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے جواب دیا اس لیے کہ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروش بھول میں پڑھا ہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ علیہ کا یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیئے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام صاحب کے اس جواب کو پسند فرمایا امام ابو حنیفہ رحم اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو ہمیشہ سجدہ صاحب کے معاملے پر اپنے افہام اور مسئلہ پر تقویت حاصل رہی جزاکاللہ